نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ کا ارادہ نہیں تھی ایک صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں آپ نے نکاح پڑھایا چلو بھئی کہاں گئے استخارے چھہشے مہینے جو نکاح لے جاتے ہیں کہاں گئے بھئی وہ پہلے اببہ آ رہے ہیں تو ہمہ آ رہی ہیں تو نانا آ رہے ہیں تو چاچا آ رہے ہیں پورے پورے خاندان ایک ٹینشن تو لڑکے لڑکی بھی کہتے ہیں یار دوستی آسان ہے نکاح کیا ہے مشکل ہے تو اس کو ختم کرو معاشرے میں جتنا دوستی کرنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان کس کو بناو نکاح کو بناو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور زنا کرنا معاشرے کے برے اور بدماش لوگوں کا کام ہے غیر اخلاقی لوگوں کا کام ہے تو میں یہ اذکر رہا ہوں کہ دیکھیں جس نے بنایا وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں پیدا کیا اس لیے پیدا کیا نا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے اب اچھائی کو بھی ڈیفائن کون کرے گا اللہ کرے گا تو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں اچھائی کی جو ہے نا چار چیزیں بیان کی ہیں کہ جو اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے پہلی بار جلدی سے میں بس یہ ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ سورہ بنی اسرائیل ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے دنیا کی نیت نہیں کرنی دنیا بے شک اس میں شامل ہو جائے آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت ہے اچھا کام ہے نماز پڑھنا اچھا کام ہے آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھا کام ہے آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے اچھا کام ہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں اس نیت سے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے برا کام ہے اچھا کام ہے ایک سخص نے اس سے پوچھا کہ اسلام میں میڈیکل کالیج میں پڑھنے کی کیا فضیلتیں میں نے کہا اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے اسلام نے یہ صاف لفظوں میں کہا دی ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لی ہے تو ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے چاہے وہ میل ڈاکٹر ہو یا فی میل ڈاکٹر ہو تو جب وہ جان بچائے گا یا بچائے گی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے وہ اس نے ہزاروں کی جان بچانا تو ایک کی جان بچانا اتنا سواب ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا زرعی یونیورسٹری میں میں پڑھ رہا ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے اس میں کوئی سواب بھی مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا تو میں نے کہا مل رہا ہے کیا دلیل ہے میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا جس نے ایک درخ لگایا اور مر گیا درخ سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا بچارہ تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اس لیے کہ انسان تو دور کی بعد جب تک چرین پرین بھی اُد درخ سے کھائیں گے اس کو قبر میں سواب اس کے نمبر بڑھتے چلے حالکہ اگزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد کسی کو نمبر نہیں ملتے لیکن آپ اگزیمنیشن ہال میں کوئی خیر کا کام کر کے چلے جائیں تو یہ ایسے نمبر بڑھنا شروع ہوتے ہیں کہ اگزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد بھی نمبروں کا سلسلہ جاڑی رہتا ہے تو میں نے کہا یہ ایک درخ لگانے میں جب اتنا سواب ہے تو ذرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر قوم کی پیداوار میں اضافہ کر دینا جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے اور جانوروں کا نہیں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ کتنا بڑا سواب ہوگا لیکن شرط کیا ہے ارادل آخرہ نیت کیا ہو آخرت آپ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر ہم جو ایڈوگیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں پھر تنخون خطو جو ہوں بہت تو بھئی آخرت کی بس توپی پہن کے کر رہے ہیں وہی میں سارے کام تو بھئی دنیا کی نیت کر لینا یہ آخرت کے منافی نہیں ہے آپ دنیا بھی کمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد میں ترغیب دیتے تھے کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا جتنا اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ تمہارا ہے تو یہ دنیا بھی آگئی نا اس میں تو وہ آخرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کی تمہ بھی ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں آپ انجینئر بنیں آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم پیسے بھی کمائیں گے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کریں گے کس کے لیے اللہ کی کیونکہ پیسے حرام طریقے سے بھی تو کمائے جا سکتے ہیں نا آپ حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے پیسے ایسی خدمت بھی دے کے کیے جا سکتے ہیں جو خدمت ہی جائز نہیں ہے آپ گلہکار بن گئے آپ فنکار بن گئے بے حیائی پھیلارے ہیں آپ ناچ گانے کے ذریعے خدمت تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس میں آپ آخرت کی نیت کر ہی نہیں سکتے تو آپ نے ایک جائز کام کو سیلیکٹ کیا اس میں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت بھی کر سکتے ہیں اس آخرت کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے آپ جیسے میں ڈاکٹروں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب آپ آخرت کی نیت سے مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ اسے جو نسخہ لکھ کے دیں گے وہ اپنے مامو کی دکان کی میڈیکل اسور پر کا نسخہ نہیں لکھ کے دیں ڈاکٹر بعض حضرات جو اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوائے لکھ کے دیتے ہیں آپ کو تو ان کے مامو کا قریب میں میڈیکل اسور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ کم آ رہے ہو تو انسانیت کی خدمت خدا کو رازی کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو یہ اچھا کام اچھا ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے من اراد الاخرہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں نیت کیا کرنی ہے آخرت وسعہ دوسرا صرف نیت کافی نہیں ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اسلام آپ جس فیلڈ سے ہیں نا اگر وہ جائز فیلڈ ہے تو اسلام آپ کو چھڑواتا نہیں ہے کوئی سمجھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس آپ مزید ہی سمال لیں یہ تو عیسائیوں کا تھا اسلام میں نہیں ہے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے حج میں حج کرنا ہے اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کو رازی یہ میرا کام اللہ کے لئے دوسرا اللہ نے بتایا وہ سعا کوشش بھی کرنی ہے آپ نے نیت کر لی کہ بھئی میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فری علاج کروں گا اس نیت کے بعد آپ کوئی پلین ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لئے تو نیت کا دو چار نیکیاں کو سواب تو مل جائے گا لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں بلکہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنی ہے سعا کوشش بھی کرنی ہے پلین کرنی ہے پلیننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے تیسرا کام وَسَعَ لَهَ سَعْيَهَ کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں لیکن قرآن اس کو اچھا عمل وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں وہ کہہ رہا ہے میں نے عوام کو سہولت دے رہا ہوں ابھی بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے ایک آدمی فری میں چرس بات رہا ہے کیار میں غریبوں کے لئے چرس بھی نہ مشکل ہو رہی تھی تو یہ کوشش تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں اخفل طریقے سے کوشش ہے یہ یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُونَ چوتھی شرطی ہے اس کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرستو رسالت پر ایمان رکھتا ہو جو توحید پرست نہیں ہے شرک کرتا ہے اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرما دن ایک راکھ کی جیسے ہیں جیسے راکھ کا پہاڑ ہونا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے ایک پھوم مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جا کے لگتے ہیں تو دیکھیں گورا اپنا ویجن خود بناتا ہے ہمارا ویجن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے آخرت اس کو کہتے ہیں ہم الٹی میٹ ویجن اس الٹی میٹ ویجن کے تحت آپ اپنا ویجن بنائیں نہیں ہے ہی باس یعنی آپ نے بھی اپنا ویجن خود بنانا ہے اب یہ نہیں کہہ ہاتھ پیاتھ رکھے اللہ نے تو ہمارا ویجن بنا دی تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا آپ نے اپنا ویجن کسی نے ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے آرمی میں جانا ہے بیورکریسی میں جانا ہے سی ایس ایس کرنا ہے جو مرضی کرنا ہے آپ نے اپنا ویجن جو بھی بنانا ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویجن کو سامنے رکھ کے بڑھاؤں وہ خراب نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہا ہے اس کا ویجن ہے لاہور پہنچنا تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویجن ہوتا ہے یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا میرا یہ حدف ہے کہ میں اتنا سمان ساتھ لے کے جاؤں گا تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے اس میں رد و بدل بھی ہوتی روزانہ بھی وہ ویجن چینج ہو سکتا ہے آپ کا آج آپ نے ارادہ کیا وہی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے وہ بالاخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں اس پیٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ گرتے پڑتے گناہ ہو گیا توبہ کریں استغفار کریں پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کریں ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بالاخر آپ کا اگر حدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے اور اگر میرے بھائی حدف اس غیر مسلم کے پاس حدف نہیں ہے تو حدف سپیڈ بہت ہے حدف نہیں ہے تو جس کی وجہ سے بالاخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے ہمارے کرشدار سویڈن سے ہو کے آئے کہنے لگے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے ٹینشن ہی نہیں ہے جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بلائے گا پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ دے دے گی بے روزگار ہیں تو حکومت آپ کو خرشہ دے دے گی آپ کو سٹے لگانا ہے اس کے لیے سٹے کی جگہیں الگ بنی بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہر کام کا ایک ٹائم ہے تمیز سے کرو ایسے روڑوں پہ نہیں کرو نائٹ کلپ بنے ہوئے وہاں جائیں جو مرضی مستیاں کرنی ہیں اور جو بیسی لائف صحت آپ ہسپتال میں جائیں فری میں علاج ہو جائے گا یہ اگر ہمارے ہاں ہو جائے تو ہم ٹینشن سے مر جائیں ایسا ہی ہے کہ نہیں اگر ہمارے ہاں یہ سب ہو جائے تو عجیب سنی ہوگا آدمی روڑ پہ نکلے گاڑیاں سب سیدھی سیدھی چل رہی ہیں ہم تو تصور سے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسے زندگی گزرے گی